کہ ریکوڈک سے جو آمدنی ملتی ہے اگر ریکوڈک کے پروڈکس کو بلوچستان میں ریفائن کیا جائے اور اس کی آمدنی بلوچستان پر سو فیصد خرچ کیا جائے تو کیا ریکوڈک یہاں کے لوگوں کی زندگی میں کوئی بہتر تبدیل ہی لاسکتی ہے انور سائجدی صاحب میں نے کہا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے سور پر مجھے بھوکا دیا لیکن آپ نے جو اپنے ہنٹوں میں یا جو اپنے شروع میں اظہار خیال تو وہ اس مسئلے کا خلاصہ تو آپ نے خود پیش کر دیا اب ہم لوگ کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے بھارت تو ہم باتتے نہیں ہیں بلوچستان کی بدقسمتی ہے یہاں ایسے لوگ میں نہیں ہیں جو ٹھیکنیکلی بعض باتوں کو جانتے ہوں اور جو انہیں صحیح معلومات کا ادراک ہو کیونکہ بلوچستان ایک خود مختار صوبہ نہیں ہے وہ ایک مفتوحہ علاقہ ہے اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو مفتوحہ علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بنیادی معلومات تک تو لے کے آپ نے کہا کہ سیندک کا ہوا سیندک کا مسرہ تو یہاں اولک سے شروع ہوا اور آدمے کسی وقت جیل ہو گئی اور بلوچستان اس سے محروم ہے اور جو آپ نے کہا کہ اس سے اگر نیفائنری لگے تو لوگ کی زندگی اوپر کیا اثرات پڑے گے بہت زور لوگ ہیں جو مفتوحہ لوگ ہیں مفتوحہ علاقے لوگوں کی زندگی پر اس طرح کے منصوبوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ بلوچستان کے وسائل کو وہ جہوٹ مارک یہ سمجھتے ہیں اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ وہ بلکل ایسٹ انٹیا کمپنی کی طرح ہے گر آپ جو کہیں کہ جو ساؤت افریقہ میں اپارتائیٹ کے وقت میں جو سلوک رہا رکھا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ باون سے جو گیس رکھلی ہے آج تک ابھی کسی فورم پر نہ پاردیمان میں نہ سوبہ یا سبلی میں یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ کتنی گیس نکلی ہے کتنی اس کی مالیت تھی اور بلوچستان کو کیا دیا گیا ہے باکہ یہ ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے اور اس کے اخراجات بہت زرگے ہیں اور جو ناکاملے برداشت ہے تو ان کو میٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بلوچستان کے سوا اور کوئی وسائل نہیں ہے چاہے اس کا سائل ہو چاہے اس کی مادریات ہو یا دیگر وسائل ہو تو چوراچے انہوں نے جو ہے ابھی ویکوڈک کا خفیہ معاہدہ کیا ہے اور اس سسلے میں ایک ڈراما رچایا گیا کہ بلوچستان اسمولی کے جو ہے ان کیمرہ سیشن میں یعنی ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا میرے خیال میں کہ ان کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کو کچھ جالی آداد شمار بتائے ہوں گے اور کوئی سوہانا خواب دکایا ہوگا کہ بھی عام لوگ اس پر اعتراض نہ کریں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سیشن کے بعد کسی نمائندے نے اور کسی ممبر نے کسی وزیر نے اس بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بلوچستان اسمولی ہے اس کی ایسیت شاید پرانے کوئی نیسپلٹی جیسی بھی نہ ہو اور جو اس میں لوگ بیٹے ہیں اور میں بہت عرصت سے کہتا ہوں کہ ہماری مرکدی سرکار نے بلوچستان کو دیپلٹی سائز کیا ہے اور یہاں تمام سیاسی جواتوں کا جو پلوٹیکل کریکٹر ہے اس کو ختم کر دیا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کوئی پارٹی یا کوئی کومپریس پارٹی نہیں ہے وہ یعنی انجیوز کی طرح کام کرتی ہیں یعنی ان کا حصول یہ ہے کہ ہمیں فرنڈ ملیں ہم ترکیاتی کام کریں ہم اپنے لوگوں کو تے کے دیں اور اپنا پیٹ پالیں تو لہٰذا جو ہے یہ جو خفیہ موازہ ہے اس کے بارے میں حقائق کسی کو معلوم نہیں ہیں جو بڑے حاکم ہیں ان کو ہی معلوم ہوں گے لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو پہلے تتیان کو دیا گیا تھا اور وہ ایک بلاک تھا اور تتیان کے سی او نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ ہمیں جو بلاک دیا گیا ہے وہ بیس کلومیٹر ہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی جگہ ہے اور بھی ہیں تو اسے کہا اور ایسے دس بیس ایسے بلاک ہوں گے یعنی یہ دو سو سو چار سو کلومیٹر رقمے پر مشتمل علاقہ ہے اور وہاں پر لاکوں یا کریڑوں ٹن وہ مال ہے جس میں کافر ہے جس میں جو ہے چاندھی ہے اور اس میں سو رہا ہے تو اب یہ معلوم نہیں ہے نہ کسی نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جو سعودہ لگایا ہے وہ اسی پرانے بلاکہ لگایا ہے جو کہ اس وقت بیرک گولڈ کو انہیں دیا ہے سنا یہ ہے وہ دونوں کمپنیوں گائے پشترہ گئے تو بیرک گولڈ کو جو دیا ہے تو وہ کتنا علاقہ ہے آیا وہ تمام ایریا کو ان کو بخش دیا گیا ہے اتنی معمولی قیمت پر تو اگر ایسا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ہم کس سے کوئی گزارش کریں کوئی عریضہ گزاریں کہ وہ سینٹ میں یہ مسئلے کو اٹھائیں یا قومی اسمبلی میں اٹھائیں کیونکہ ہمیں تو اپنے کئی رہنمہ ان سے جن کو رہنمہ کہا جاتا ہے یہ توکوتی کہ وہ اس پر کوئی توس موقف اپنائیں گے لیکن بد قسمتی سے کوئی ایک لیڈر بھی کوئی ایک نمائندہ بھی ایسا میدان میں نہیں آیا کہ وہ اسے یعنی ریجکٹ کرے لیکن یہ کہا گیا کہ اگر ریفائنری یہاں لگے اور بروچستان کا شیئر 50% ہو جائے تو ہمیں کوئی اتراغ نہیں ہے بھئی سوال یہ ہے کہ پہلے یہ پوچھا جائیں کہ یہ ایک فرنیشن ہے یہ اس کا ایک آئینی وفاقی یونٹ ہے یا کوئی مفتوحہ علاقہ ہے اگر جو ہے یعنی سوبے سے پوچھے بغیر لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ اس کے ساحل و وسائل کو کس موقع پر رہے ہیں آپ نے آٹھویں ترمیم کی بات کی آپ تو ایٹھیں ترمیمٹ بھی ہے لیکن اس کو جو ہے ہمارا مرکزی ہماری مرکزی حکومت تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے اور وہ سوبوں کو خود مختاری لینے پر تیار نہیں ہے اور یعنی آپ نے کہا کہ زندگی اوپر اثر پڑے گا بھلوچستان میں ہمیں ان چیزوں کی ایسی ڈیورپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس وقت بھلوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے کا دیا جائے بھلوچ کو زندہ رہنے کا حاصل نہیں ہے تو کونسی ریفائنری کونسی سندگ کونسی سوئی گیس یا جو ساحل میں ترالر آ رہے ہیں یا چھینی آ رہے ہیں وہاں رہے روٹ بار بچا رہے ہیں تو ان کی کیا حیبیت ہے تو بھلوچستان میں اس کا آجین چچی کا مسئل ہے بھلوچستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں آیا وہ بھلوچوں کی ملکیت ہیں کہ نہیں ہیں یہ ایک حق کے مالکانہ اور حق کے ملکیت کا سوال ہے یہ کوئی بندر بانڈ کا سوال نہیں ہے کہ چند یعنی نمائندوں کو یا ایم پی اے ایم ایس سنیٹروں کو کچھ خیرات میں یا بیک میں دیا جائے تو پھر وہ بھلوچستان کے وسائل کو بخش دیں بھلوچستان کے جو ہے میرے خواہل میں یہ جو لوگ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں یہ شاید کوئی یہ بھی کوئی سیلیکٹڈ لوگ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہم کوئی آگے بات نہیں کر سکتے کیونکہ آئندہ جو وقت آئے گا تو ہم اپنی سیچوں سے اور فنڈ سے محروم ہو جائے گے